میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم حصہ نصر کے اگلے دو اسواق خطوط غالب اور خطوط رشید احمد صدیقی کے مختصر سوالات کے جوابات کا مطالعہ کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے خطوط غالب کی مشکی سوالات کے جوابات ملاحظہ کیجئے پہلا سوال دیکھئے کہ مردہ غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو خط بے رنگ کیوں بھیجا اس کا جواب گیا کہ مردہ غالب کے پاس کاغذ اور ٹکٹ دستیاب نہ تھا اس لیے انہوں نے ایک کتاب سے کاغذ پھاڑا اور پرانے وقتوں کا ایک بے رنگ لفافہ لے کر اس میں وہ خط لپیٹ کر میر مہدی حسین مجروح کو روانہ کر دیا دوسرا سوال دیکھئے کہ مردہ غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو خط کب لکھا اس کا جواب گیا کہ مردہ غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو خط آٹھ نومبر اٹھارہ سو انسٹھ بروز منگل لکھا اگلا سوال کونسی دو چیزوں پر محصول یعنی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا اس کا جواب ہے کہ مردہ غالب کے خط بنام میر مہدی حسین مجروح کے مطابق صرف اناج اور اپلے پر محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا اگلا سوال دیکھئے مردہ غالب نے کتابوں پر کیا رائے دی اس کا جواب ہے کہ مردہ غالب نے کتابوں کے بارے میں کہا کہ ان کا کاغذ اچھا خط اور تختی یعنی اس کی جو کٹائی ہے امدہ ہے ان کی چھپائی میں استعمال ہونے والی سیاہی بہترین اور ان کی چھپائی دل خوش کر دینے والی ہے انہیں دیکھ کر دل خوش ہوا اگلا سوال ملاحظہ کیجئے کہ تفتہ نے غالب کو خط کہاں سے لکھا اس کا جواب ہے کہ مردہ غالب سمجھ رہے تھے کہ مردہ تفتہ کول یعنی علی گڑھ میں مقیم ہیں اور وہیں سے خط لکھیں گے مگر مردہ تفتہ دو دن وہاں سے رہ کر سکندر آباد چلے گئے تھے اور وہیں سے انہوں نے مردہ غالب کو خط لکھا آئیے اب خطوط رشید احمد صدیقی کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں پہلا سوال رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مخاطب کا نام کیا ہے یعنی آپ نے پہلا خط کس کے نام لکھا رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مخاطب کا نام ڈاکٹر محمد حسن ہے اگلا سوال دیکھئے خطوط کا جواب عموما ہم روزہ دیتا ہوں اس سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ ہم روزہ کا مطلب ہے اسی دن لہذا اس جملے سے مراد یہ ہے کہ میں عام طور پر خط کا جواب اسی دن دیتا ہوں جس دن خط موصول ہوتا ہے اگلا سوال مکتوب نگار نے خاندانوں کی مشترک خصوصیات اور روایات کا سرچشمہ کس چیز کو قرار دیا ہے اس کا جواب ہے مکتوب نگار رشید احمد صدیقی نے خاندانوں کی مشترک خصوصیات اور روایات کا سرچشمہ مذہب اخلاق تاریخ اور تہذیب کو قرار دیا ہے اگلا سوال زہیر احمد صدیقی کے نام مکتوب میں کس شخصیت کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ زہیر احمد صدیقی کے نام مکتوب میں ان کے والد جناب مولانا زیا احمد مرحوم کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے اگلا سوال ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ کس بات پر ادا کیا گیا اس کا جواب ہے کہ ڈاکٹر محمد حسن نے اعلان سے قبل ہی ساحتیہ اکاڈمی یعنی ساحتیہ اکاڈمی کی جانب سے ملنے والے انعام کی خبر مکتوب نگار کو دے دی یعنی رشید احمد صدیقی صاحب کو دے دی اس لیے انہوں نے ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ ادا کیا عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم نے حصہ نصر میں سے سبق خطوط غالب اور خطوط رشید احمد صدیقی کے مختصر سوالات کے جوابات پڑے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ حصہ نظم کے سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ